آج ہم بنائیں گے ہیلڈی ساوس گریک یوگرٹ کے ساتھ جو کہ بہت ہی مزے کی بندی اور منٹ و منٹی بن جاتی یادہ کہ لو دہی ہے جس کو میں نے چیز کلوت میں ڈال کے مل مل کے کپڑے میں ڈال کے لٹکا دیا تھا ساری رات کے لئے ٹھیک ہے تو وہ ہمارے کیا بن گیا گریک یوگرٹ بن گیا کیونکہ اس کا سارا پانی نکل گیا ہے گرمیوں میں آپ اس کو فریج میں رکھیں گے لٹکا کے اور سردیوں میں آپ باہر بھی اس کو ہینگ کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو زبردستہ گریک یوگرٹ ریڈی ہوگا اب اس میں ہم بڑے ہی مزے دار سے انگریڈینٹس ڈالیں گے تاکہ ہماری ایک ہیلڈی سی ساوس ریڈی ہو جائے ڈپ ریڈی ہو جائے برگر کے لیے سینڈوچ کے لیے چپس کے لیے سب کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں زبردست کا ایک ٹیبل سپون کرشٹ گارلک ڈال دینا اور سے زیادہ بھی ہو تو وہ بھی ڈال دیجئے گا اور اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے تقریباً ایک ٹی سپون کے جتنا نمک ارجسٹ کر سکتے ہیں ہم چک کے بعد میں مرچے ڈالی ہیں میں نے لال مرچے ہاں جی بہت اچھا فلیور آئے گا ایک برے لیمون کا رس جائے گا اس میں اور مکس کریں گے اچھے سے اور اب کیا جائے گا اس میں چین نہیں جائے گی دو ٹی سپون میں نے ہیلڈی آلٹرنیٹیوز کیا ہے اچھے دیکھیں زبردست ہی ہماری سوس ریڈی ہوگی جس کو میں نے برگرز میں یوز کیا تھا آپ اس کو سینڈوچ میں یوز کر سکتے ہیں چپس کے ساتھ کھا سکتے ہیں this is a very healthy dip اور سوس جس کو آپ healthy healthy کھانا کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس برگر کی ریسیپی اگر آپ نے دیکھنی ہو تو رسکرپشن میں لنک ہے ضرور دیکھئے گا کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ healthy سوس جب بنایں تو آپ کس چیز کو چوز کرتے ہیں جیسے ہم نے گریگ یوگرٹ کو as a base یوز کیا اب آپ like کریں گے جلدی سی میری ویڈیو کو subscribe کریں گے میرے چینل کو جنہیں نہیں کیا وقت ایک اور زبردست ہی ریسیپ کی صدام سے ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ